انہاں انزلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو عربی لعلکم تعقلون عربی لعلکم تعقلون عربی لعلکم تعقلون حل حادی ہی سبورا سیارہ گاڑی سیارہ لکھا تھا ابھی آئے گا انشاءاللہ کتاب میں بھی آئے گا سیارہ سیارہ اردو میں کس معنی میں آتا ہے لفظ ما هادی ہی هل هادی ہی طاولہ نام نام هادی ہی طاولہ هل هادی ہی سیارہ نام نام ما هادی اچھا فرض کریں اگر کاؤپی ہو تو کراسہ یا دفتر کراسہ اگر کراسہ پھر میں سوال کروں گا تو پھر ما هادی ہی اور دفتر اگر کروں گا تو ما هادی ما هادی یہ ہے اس کا انصار هادی دفترن یہ هادی دفتر ٹھیک ہے ما هادی هادی جوال هادی جوال ہل هادی جوال نام ہادی جوال ہل ہادی قلم ٹھیک ہے ما اسمہ اسمہ یا جی اسمہ فروہ یا ہیا فروہ دونوں سے یہ ہے ٹھڑ فارم اس کا نام فروہ ہے یا یہ فروہ ہے ٹھیک ہے ہل اسمہ فروہ نام ہادی ہی فروہ نام ہادی ہی فروہ جی ہاں یہ فروہ ہے جتنے آپشن آپ کے ذہن میں آپ اس طرح جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہل ہادی ہی فاطمہ یا ہادی ہی فروہ لا ہاتی ہی ہل انتی متاکدہ انا متاکدہ کھا مطلب آر یو شور تاکید یعنی تاکید تاکید ہل انت متاکدہ اور وہ ہے اگر ان سے میں کہوں گا تو ہل انتی متاکدہ آر یو شور تاکید سے اور انہیں اس چیز کی تاکید کی تھی تاکید کی تھی ضروری جو ہے نام نام انا متاکدہ جی نام انا متاکدہ جی ایم شور اچھا پھر پیج نمبر 26 ہم لوگ نے کر لیا تھا پیج نمبر 27 27 کو کیا کہتے ہیں 27 اور 26 26 26 ماشاءاللہ ساہب کو تو گنتی بھی آتی ہے آپ کو گنتی بہت آسان گنتی آسان اچھا کلاس فیرس کو کسی دن جو ہے سکھا دیئے گا الحیوار الثالث میرے پاس جو ہے الحیوار الثالث جی الحیوار الثالث کا مطلب آپ کے پاس یہ لکھا ہوئے حیوار الثالث اچھا اچھا پیج 32 اچھا پیج 32 اچھا پیج 32 اچھا خیئے گا 32 32 اچھا پیج 32 اچھا پیج 33 جی الحیوار الثالث الحیوار الثالث دیکھ ثالث ثالث ثرڈ ثالث ثرڈ صحیح الحیوار الحیوار ڈائلوگ مقالمہ اس کے برابر میں دیکھیں لکھا ہوا ہے انظر دیکھئے و اور استمیع سنیئے و آئد اعادہ کیجئے اور دھورائیے اچھا پھر اس کے بعد ہے جی 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 ہاں میں نے بھی اسی طرح سنا ہے وہاں پہ ہم سب کے سب کی جو ہے دادی اممہ شاید اممہ ہوا اممہ ہوا شاید قبر بھی ہے ہے قبر اچھا جدہ جدہ کہتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے پتہ نہیں جدہ لکھا ہوا ہے جدہ لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح اور جو دادی ہیں وہ ان کو جدہ کہتے ہیں کچھ اس طرح کا ہے ابھی وہ میں انکان نہیں کر رہا اچھا اچھا ہاں اس کا نام کیوں ہے بتائیے سعودی عرب کا جو شہر جو ہے جدہ ہے نا وہاں پہ جو ہے قبر ہے اس وجہ سے جدہ اچھا لیکن اچھا یہ بھی میں شہر لیکن جگہ متعین ہے ہاں نام تو میں نے بھی یہی سنا تھا کہ اسی وجہ سے اور آدم علیہ السلام کی قبر وہ آدم مارے سے وہ وہاں پہ شاید اترے تھے پیر کا نشان ہے ہاں اگزیکلی کچھ ہاں تو اب قبر کہاں پہ وہیں پہ یا کہاں اچھا قبر بھی سری لنکا میں جی میں نے بھی یہی سنا ہے جو پڑھا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ وہیں پر ان کے پیر کنشن وہاں پہ اترے تھے اچھا الگ الگ جو ہے جدہ میں یہیسی بینٹر قبر وہاں پہ نا لیکن آخری ٹائم میں وہاں پڑھتے ہیں ہاں ہاں اچھا آخری ٹائم میں نہیں تو اب واللہ علم نا یہ کسی موت کہاں پر واقع ہوئی ہے اور کون پہلے چلا گیا کون پہلے چلا گیا ہمیں یہ نہیں پہتا پھر وہ دیکھنی پڑے گی ہسٹری آپ کو نا وہ یہاں پہ ہاں یہاں پہ انتقال ہوا ہاں انتقال ہوا تو وہیں پہ دفنا دیا ان کا انتقال وہاں وہاں پہ دفنا دیا اب یہ بھی دیکھنا یہ پہلے کس کا انتقال ہوا یہ ساری یہ بات بھی ہے اس سے بھی پہلے ہاں ہاں تو وہ جو بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ صحیح کہ وہ ہمڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے یعنی میں نے بھی یہ سنے دیکھا کہ وہ جو ہے ان کے پاپ پیر کا نشان جو ہے وہ سری لنکا میں ہے اچھا اس کا آسان اس کا آسان فارمول ہاں اس کا نہیں آسان فارمولہ آسان طریقہ اگر وہ حقیقت میں ہے تو ہے اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے نہیں ہے اگر کوئی جائے بھی تو ان کے کہنا ہے یہ نہیں سمجھے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ میوزین تو وہ کوئی آٹھنٹک چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ہے یعنی انہیں کی ہے کسی اور کا نشان یا قبر بھی انہیں کی ہے نہیں ہے کس کی الحوار الثالث ٹھرڈ ڈیالوگ کہتا ہے الام جی اور والدہ بھی کہتے ہیں اور ام بھی کہتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ فجر کی اعظان ہے ٹھیک اللہ اکبر اللہ اکبر ابا نشور کرنا شروع کر دیا ہے اچھا اب این الاولاد بچے کا ہے اولاد میں لڑکے شاہ ملے ہیں لڑکیاں شاہ ملے ہیں یا دونوں شاہ ملے ہیں دونوں اولاد میں وہاں پر بھی دونوں وہاں پر بھی دونوں یا جیسے تو اس میں بیٹا اور بیٹی سب شامل چاہے اردو میں ہو چاہے عربی میں ہو سادن فی الحمامی یتوضع وزو کر رہا ہے اچھا یتوضع اور سعید کہا ہے سعید فی الغرفہ یقرأ القرآن قرآن ہا قرآن غرفہ کمرہ جی غرفہ کمرہ یقرأ القرآن قرآن پڑھ رہا ہے وَأَيْنَ سَعِدَ اور سعیدہ سعیدہ فی المسلح ہاں مسلح پہ ہے نماز پہ نہیں تو وہ بھی تو سعید بھی تو قرآن پڑھ رہا تھا باقی آپ کے کلاس فیلوز کسی کہایا میسیج کسی نے کچھ حجید جاتا ہاں ٹھیک ہے اور باقی ان کا نہیں مسلح مسلح ہے یا جی مسلح مسلح نماز پڑھ رہی ہے جی سلات سہجی تو یا جو ہے یا کور کھڑی زبر ہے یا کور کھڑی زبر ہے اسی سے ہے مسلح مسلح پڑھیں گے اس کو تسلی وہ نماز پڑھ رہی ہے آچھا پھر الاب این المعتف یا سعد جی سرمد بھائی این المعتف یاد آرہا ہے کچھ نہیں معتف نہیں معتف کوٹ جیکٹ اس معنی میں آتا ہے جیکٹ یا کور اس کو چیک کر لیے گا گوگل کر کے دیکھئے دیٹیل دیکھئے کیا کیا اچھا پھر کہتا ہے ہادہ ہوا المعتف یا والی یا والی یہ ہے یا یہ را یہ را یا یہ ہے جیکٹ کور یا والی میرے ابو ہاں یہ ہے ہاں لاکہ دے رہی یہ رہی نا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ رہی جیکٹ وہ یہ وہ یہ ہے وہ جی جی یہ ہے جی جی یا والی میرے ابو وَأَيْنَ النَّظَّارَ اور چشمہ کہاں ہے یا سعید وَأَيْنَ النَّظَّارَ اور چشمہ کہاں ہے اینک کہاں ہے سعید هَذِهِ هِيَ النَّظَّارَ یا والی جی جی نظارہ میں تیار ہے تو اس وجہ سے هَذِهِ هَذِهِ یا نَّظَّارَ یا والی یہ ہے چشمہ جی یا والی میرے ابو هَيَّ بِنَا إِلَى الْمَسْجِد جی هَيَّ بِنَا جی انگلیش میں ہوگا یہ پورا جب بھی جب بھی آتا ہے تو دونوں ہی آتا ہے ہَيَّ بِنَا لَتْأَسْ گو ٹو مَحْزِد هَيَّ بِنَا سَيِّد بِنَا اس پر ہی نہیں آئے پچھو کو نہیں اپنا بِن نہیں نہیں اس سے اس سے ہَيَ بِنَا لَتْأَسْ انگلیش میں جیسے نا لیٹس میرے بُو اے میرے بُو نہیں یا اگر نا بھی لگا ہے تو والدی میرے بُو زندہ لوگوں کے لیے یا جس کو کوئی جا رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے کوئی شخص ہم اس کو ہم اس کو کہوں گا جی محمد تو وہ مجھے دیکھے گا اگر وہ سن لے گا اور اگر میں یا محمد کہوں گا تب بھی وہ مجھے سن لے گا یا جو ہے ادائے نداد کہلاتے ہیں پکار کے لیے کی آپ کسی کو اپنے طرف متوجہ کر رہے ہیں ڈائریکٹ نام بھی لے سکتے ہیں ساد و سائی سلاگ ہے اسے اوے کہتے ہیں ہاں وہ تو ذرا غلط پانے میں ہاں میں سمجھنا آپ کی بات دوستی سلام دو آپ کی اچھی ہے تو ہاں بہت زیادہ کلوز ہو تو اے ادھر آ بھئی ہاں بتتمیزی میں آج ہوا جاتا ہے تو وہ سلینگ نہیں لیکن یہ سلینگ میں نہیں ہاں نہیں ہوتے ہاں نہیں ہیہ بینہ لیٹس لیٹس گو اس معنی میں لیٹس ہیہ بینہ چلو مزید کے طرف آج ہاں دونوں نے کہا ہاں آج پھر اگلے پیش پیش نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے ادھر الفاظ ہے میرے پاس آپ کے پاس بھی الفاظ ہیہ بینہ ہے آج آج ٹوئنٹی ایٹ کو کیا کہیں گے آج 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 گنتی دیکھیں اور دوم بھی اور عربی میں بھی ہم رائٹ ٹو لیفٹ پڑھ ہی انگلیش میں پڑھیں گے اس کو ٹوئنٹی ایٹ ٹو پڑھیں گے پھر ایٹ لیکن عربی میں بھی اور اردو میں بھی پہلے اس کا ہیڈالی آج آج اس اردو میں نہیں تو یہ ذکر لاج یں بی af یہ کچھ اور ہے اس میں اسی والے میں دیکھیں ہے ہے یا نہیں ہے اسی پیج میں ہے نہیں ہے اچھا پھر آگے دیکھیں یہ ہاں یہ والا نہیں یا اوپر نیچے پیج ہاں وکیبلری والا ہے جی جی یہی والا یہی والا ہاں آچھا آچھا تو چلیں شروع کریے بسم اللہ کریے کیا لکھا ہوا آپ کے پاس پہ مسجد کا ترجمہ مسجد ہو گیا مسجد جی ہیہ بینہ مسجد مسلح جائے نماز یا مسلح ہم لوگ مسلح ہی کہتے ہیں یا جائے نماز مسلح ہاں مسلح ہاں مسلح ہاں ویسا کہ دیکھے جائے تو نماز کی جگہ لیکن وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کارپیٹ یا کپڑا جس پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مسلح کہلاتا ہے ان کی وہیں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جائے نماز مسلح نماز کی جگہ نماز کی جگہ آگے کیا لکھا ہوئے قرآن قرآن ہو گیا پھر ہیہ بینہ چلے چلو چلے ہاں ہیہ بینہ چلے آؤ چلے چلو یا چلے آؤ ہاں چلو چلیں ایکزیکلی چلو چلیں ہیہ بینہ علی المکتب ہیہ بینہ ہاں اس طرف کے وہ جو ہے جگہ اور علیہ اس سے پہلے علی الجامعہ آؤ چلیں چلو چلیں یونسٹی چلو چلیں فلکل صحیح آپ نے ترجمہ کیا جی نظارہ نظارہ ہاں جی نظارہ ہاں جی نظارہ اینک والا جن چشمہ جی ہس رہے ہیں آپ اچھا اور اچھا آپ کو نہیں بولا آپ کو تو نہیں بولا اینک والا جن میں اتفاہر بھی چشمہ لگا ہے ہاں اچھا جن نہیں بولا ہے یہ تو آپ خود ہی اپنے آپ کو بول لیں میں تو اچھا اشارہ کافی ہے صحیح میتف 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 یہاں پہ جو میرے پاس تصویر اور کوٹ میرے خاص کوٹ یا جو لمبا جو کوٹ ہوتا ہے تصویر اس کی بنی ہوئی ہے جببہ نہیں ہے نہیں جببہ نہیں ہے بے فرح سوپ 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 کیا رہا تھا غرفہ غرفہ ہو گیا کمرہ کمرہ حمام حمام واشروم واشروم سو ریسٹ روم بھی کہتا ہے جی وہ وضو کرتا ہے ہاں ہاں یہ کہتا و اللہ وہ وضو وضو واؤ جو واؤ زواد وہاں وہ وضو ہے یقرا وہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے وہ بھی وہ پڑتا ہے وہ پڑتا ہے دونوں میں آ جائے گا یسلی یسلی وہ نماز پڑتا ہے یہ عربی گروس ہاں عربی گروس تصویر بس تصویر کہیں سے لے کے ڈال دی کہیں سے لے کے جو ہے ہاں وہ کسی اور کی معلما ام لکھا اچھا ام امی ہو گئی اب جو ہے اببہ ابن بیٹا اولاد 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 اور کیا ہے الفجر الفجر ہو گیا آزان آزان ہو گیا اچھا تدریب ہے اچھا میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس دوسری تدریب ون ہے استماع ہے ہاں تمہ ظالم الصح على صورة المناسبة یہ کٹ دیجئے ذا کا پٹ ہاں لگائیں 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 اچھا پھر تدریب نمبر تو ہے اشر نہیں اشارہ کرنے سے اشارہ کریں تصویر کی طرف جس کا نام آپ سنتے ہیں ہاں جس کا نام جس تصویر کا نام آپ سنتے ہیں ہاں پھر اس کے بعد گنتی ہے میرے پاس جی میرے پاس بھی گنتی ہے پہلے گنتی تھی کتنے تکی تھی پانچ تکی دیکھیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی اچھا اس کے نیچے ہے اچھا دیکھیں ستہ کس طرح لکھا عربی میں ستہ اردو کے ترہیے سبہ بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہے بلکل الٹا آڈ جو ہے وسیع تسا بھی وسیع عشر بھی وسیع نکتہ 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 ہاں نکتہ پیج نمبر ایٹ پہ اسی طرح دیکھیں میرے پاس نمبر ایٹ ہے پیج نمبر ایٹ واپس جائے گنتی آپ کے پاس کون سے پیج میں ہاں 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 موسیقی